تحریک انصاف نے سپریم پورٹ سے لیول پلینگ فیل پر درخواست واپس لے لی ہے ہمارے سامنے الیکشن کا معاملہ اٹھا ہم نے تاریخ دلوائی کیا آپ تاریخ دلوائیت 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 تھے چیف چسٹرز کا لطیف خوصہ سے مقالمہ تفصیلات جانتے ہیں بولیوز کی نمائندے زلکرنین اقبال ہمارے ساتھ ہیں زلکرنین اس مقالمے کے حوالے سے آگاہ کی شکا لطیف خوصہ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے چیف جسرز اور پاکستان کو کہ ہم اپنی ترخواست واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ جو فیصلہ آپ نے دیا ہے ہم آپ سے لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے آئے تھے اور آپ نے پوری کے پوری جو طریقے فیلڈ ہے وہ طریقے انصاف سے چھین لی اس لیے ہم اپنی ترخواست کو واپس لے کر مجھے ہدایات ملی ہیں پارٹی کی عدد کی جانب سے کہ ہم پچیس کروڑ عوام کی عدالت میں جائیں گے وہاں رجوع کریں گے اس پر چیف جسرز اور پاکستان نے ان سے پوچھا کہ آر یو شور آپ یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل مجھے یہ ہدایات ملی ہیں کہ درخواست واپس لے لی جائے اور عوام سے رجوع کیا جائے اس پر قاضی فائد جیسا صاحب کی جانب سے ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے آرے سامنے جو الیکشن کا میٹر آیا اس کے اوپر عدالت نے احکمات جاری کیے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بھی عدالت نے حکم جاری کیا عدالت حکم حکم تو دے سکتی لیکن حکومت نہیں بن سکتی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بارہ دن کے اندر اندر پی ٹی آئی کی ترخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کی اس کا فیصلہ کیا اور الیکشن کی تاریخ آگئی جس پر آبرازی بھی ہو کر گئی یہاں سے انہوں نے کہا کہ اگر عدالت یہ کام نہ کر دی تو آپ کبھی بھی انتخابات کی تاریخ نہیں لے سکتے تھے یا اگر عدالت ٹیکنیکل نقاط پر پڑ جاتی تب بھی الیکشن مزید تاخیر کا شکار ہو سکتا تھا جس پر مصورت علیہ کی جانب سے کہا گیا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انتخابات جہاں وہ شفاف ہوں گے اس پر لطیف خوصہ کی جانب سے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ انتخابات میں اب تب جو ہو رہے کسی ضرورت بھی الیکشن شفاف نہیں ہوں گے اور یہ جانب دارانہ اور غیر مفتفانہ انتخابات کی جانب سے کہ ملک جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جمہوریت اور جو ہے عدلیہ اس کی آزادی اور اس کی بقاہ کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم اپنے خون دیا ہے اس لیے ہم لوگ اب عوام کی عدالت میں جانا چاہ رہے ہیں لطیف خوصہ نے یہاں تک کہا کہ دو سو تیس منششتیں انہوں نے کہا کہ طریقے انصاف کی آنی تھی یہ ان کا دعویٰ تھا سپریم کورڈ میں کہ دو سو تیس منششتیں ہم حاصل کرنا چاہر ہم حاصل کر سکتے تھے جس کو سپریم کورڈ آف پاکستان کے ایک تسلے سے رک گیا ہے اور اب طریقے انصاف انتخابی سیاستر سے اس وقت باہر ہو چکی ہے بہت شکریہ ذوالکنان اکبال آگاہ کر رہے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے